بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت پورے ملک میں بالعموم اور بلوشتان کے پی کے سندھ کراچی اور ڈی جی خان ڈویین میں بارشوں اور سلاب کی وجہ سے حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں جب سلاب میں ڈوبے لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں اور دوسری طرف سیاستدان پدنی کس دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کو ہم یہ نہیں بتا سکے کہ ہمارا ملک اور ہماری عوام کس قدر مصیبت میں گرفتار ہیں تو آج تمام دوستوں سے مشاورت کے بعد ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم سلاب زدگان کی مدد کے لیے جو ادارے فعوج اور این ڈی ایم اے جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر لوکل انتظامی ساتھ مل کر سلاب زدگان کی امداد کے لیے کام کیا جائے اس اس لیے میں میڈیا کو بھی یہ بات جاننا ضروری ہے کہ آپ اپنی توجہات سیاست الزام تراشی اور اس سے ہٹا کر سلاب زدگان کی مدد کی طرف لگائیں سیاستدانوں سے بھی گزارش ہے حکومت سے بھی گزارش ہے صوبائی حکومتوں سے بھی گزارش ہے یہ ایک سچائی ہے کہ یہ بارشیں اور فلڈ جو ہیں یہ حکومتوں کے بس میں بھی نہیں رہا پانی کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہے لیکن جو لوگ ڈوب گئے ہیں جو لوگ مر گئے ہیں جو لوگ مسیبت میں گفتار ہیں ان کو تو اپنی جگہ پہ لیکن جو لوگ اس وقت بھی کھانے کی انتظار میں ہیں ان کو ریائش کے لیے جگہ چاہیے ان کو میڈیسنس چاہیے تو میری تمام ڈاکٹرز سے تمام اداروں سے تمام سیاستدانوں سے تمام سیاسی پارٹیوں سے میڈیا سے سوشل میڈیا سے گزارشی ہے کہ اسے عبادت سمجھیں اور تھوڑا سا اپنا دیان سلاب زدگان کی مدد کی طرف ڈیورڈ کریں اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بارشوں کا سسلت ہم نہیں رہا ہے اب برستو اللہ کی رحمت رہی ہے لیکن شاید ہمارے گناہوں کی زیادتی ہے کہ وہ رحمت ہمارے لیے زحمت بن گئی ہے تو کیوں نہ ہر جگہ اجتماعی توبہ کے لیے اجتماعات کیے جائیں اور لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا درس دیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ گمرائی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی محبت اور نبی کی محبت کا راستہ اختیار کیا جائے انسان دوستی کہا قدا کیا جائے عزاق اللہ محبت